نمستے میں عویچل دوبے تیسری لہر کو لے کر جو آشنگ کا جتائی جارہی تھی اب وہ امریکہ میں سچ ثابت ہوتی دکھ رہی ہے دراصل تیسری لہر کو لے کر جو سروادک آشنگ کا بتائی جارہی تھی وہ بچوں کو لے کر بتائی جارہی تھی کہ بچوں میں یہ سب سے زیادہ سنکرمند دیکھا جائے گا اب امریکہ میں استطیق کافی خراب ہے بچوں کی جو سنکرمند کی سنکیہ ہے وہ لگاتر بڑھتی جارہی ہے اتنی بڑھ رہی ہے کہ بیتے ایک سبتہ میں ڈھائی لاکھ بچوں میں کورونا کیسز آئے ہیں اور اگر بیتے ایک مہینے کی بات کروں تو ساڑھے سات لاکھ سے زیادہ کورونا کیسز بچوں میں دیکھنے کو ملے ہیں اس کے ساتھ ہی بیتے ایک سبتہ میں ڈھائی ہزار سے زیادہ بچے ہوسپیٹلائز ہوئے ہیں تو یہ اچھی خاصی سنکیہ امریکہ میں دیکھی گئی ہے امریکہ میں سنکرمند کی یہ نمبرز اتنے زیادہ ہیں کہ اب تک یعنی کی کورونا کے سٹارٹ ہونے سے لے کر اب تک اتنے نمبرز کبھی نہیں آئے اس کے ساتھ ہی جو کورونا سنکرمند کے کل معاملے آ رہے ہیں اس میں سے پچیس پرتیشت بچے ہیں سی ڈی سی نے صاف طور پر کہا ہے کہ چھ ستمبر کو ختم ہوا جو سبتہ ہے یعنی کی ایک ستمبر سے لے کر چھ ستمبر تک ساڑھے تین سو سے زیادہ ہر روز بچے ہوسپیٹلائز ہو رہے ہیں اس حساب سے ڈھائی ہزار سے زیادہ بچے ہوسپیٹلائز ہو چکے ہیں اس کا ایک ہی کارن ہے وہ ہے ڈیلٹا ویرینڈ ڈیلٹا ویرینڈ کی وجہ سے پورے امیرکا میں اس سمیں استطیق خراب ہے یہ استطیق سروادک وہاں خراب ہے جہاں پر ویکسینیشن کم ہوا ہے چاہے وہ بچوں میں ہو یا بڑوں میں کولمبیا یونیورسٹی کا بھی صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ حالت چنتا جنک ہے لیکن کارن سی ڈی سی کا جو کہنا ہے وہ ایک دم صحیح ہے کہ بچوں میں جو سنکرمنٹ ہو رہا ہے یا کسی میں بھی سنکرمنٹ ہو رہا ہے اس کا صاف کارن ہے کہ ویکسینیشن کم ہونا اب یہاں پر ہمارے چنتا کے دو کارن آتے ہیں پہلا یہ کہ بھارت میں بچوں میں ویکسینیشن ہو ہی نہیں رہا ہے یعنی کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں میں ویکسینیشن بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس لئے ہماری چنتا اور بڑھ جاتی ہے امریکہ میں 12 سال سے زیادہ کے بچوں میں ویکسینیشن ہو رہا ہے وہاں پر ویکسینیشن ہونے کے باوزود بھی سنکرمنٹ کی اتنی زیادہ سنکھیہ دیکھی جا رہی ہے وہیں بھارت میں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ بھارت میں جو کل ویکسینیشن ہوا ہے وہ قریب 13-14% ہوا ہے یعنی کہ فلی ویکسینیٹڈ دونوں ڈوز اس حساب میں امریکہ کہیں آگئے ہے بھارت سے امریکہ میں 50% سے زیادہ فلی ویکسینیٹڈ لوگ ہیں اس کے باوزود اتنی سنکھیہ آ رہی ہے یعنی کہ جو ببل ہے بچوں کے آسپاس رہنے والے لوگ ہیں چاہے وہ ٹیچرز ہوں یا گھر میں رہنے والے لوگ ہوں یا آسپاس کے لوگ ایسے جن سے بچوں کی ملاقات ہو رہی ہے لیکن ان کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے وہ ببل بھارت میں زیادہ خطرناک ہے کیوں؟ کیونکہ بھارت میں 18 سے کم عمر کے لوگوں کو بچوں کو، ٹینیجرز کو ویکسینیشن نہیں ہو رہا ہے امریکہ میں 12 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہو رہا ہے بچوں کو ہو رہا ہے اس کے باوزود بھی اتنے زیادہ نمبر دیکھنے کو مل رہے ہیں سی ڈی سی کی مانے تو جو کورونا سے بچے بھرتی ہوئے ہیں کورونا سے جو لوگ ہسپٹل میں آئے ہیں ان میں 46 پرتیشت ایسے بچے ہیں جن کو پہلے کوئی بیماری نہیں تھی اس طرح کا کوئی بھی بھرم نہ رکھا جائے کہ کسی کو کوئی بیماری ہوگی کوئی وائرل ہوگا تب ہی وہ بچہ ایزیلی گرسیت ہو جائے گا اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کرایا ہے تو یہ آپ کا سب سے بڑا کارن ہو سکتا ہے اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں 25 پرتیشت بچوں کو فلی ویکسینیٹڈ کرتی آ گیا ہے 12 سے 15 سال کا جو ایج گروپ ہے اس میں 25 پیزدی بچے ایسے ہیں جن کو دونوں ڈوزز کورونا ویکسین کی لگائی جا چکی ہیں وہیں 33 پیزدی ایسے بچے ہیں اسی ایج گروپ کے جن کو ایک ڈوزز لگی ہے 16-17 سال کے جو بچے ہیں ان میں 37 پیزدی دونوں ڈوزز لگی ہیں جبکہ 45 پیزدی ایک ڈوزز لگائی گئی ہے امریکہ کے پورے کانکلوزن سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت میں دو چیزوں کی بڑی کمی ہیں جو امریکہ کے مقابلے ہیں وہ ہے بچوں کے آس پاس کا ببل یعنی کہ جو بچوں سے مل رہے ہیں ان لوگوں میں ویکسینیشن کم ہونا امریکہ کے کمپیریزن میں اس لیے ضروری ہے کہ آپ ویکسینیشن ضرور کرائیں اور بچوں میں تو ویکسینیشن ہے ہی نہیں اس لیے سب سے زیادہ کوشش کریں کہ بھیڑ بار والے علاقوں میں بچوں کو نہ جانے دیں شوشل ڈسٹینسنگ کا خاص کیا لکھیں ماسک ضرور لگائیں